نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سولیڈ بزنس آئیڈیاز یوٹیوب چینل اور آج ہم دس سب سے زیادہ چلنے والے بزنس آئیڈیاز لے کر آئے ہیں جنہیں آپ اپنے گاؤں میں رہ کر شروع کر سکتے ہیں اور جن سے آپ لاکھوں روپے پرتی مہینہ کما سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سے ایسے بزنس آئیڈیاز ہیں جنہیں آپ اپنے گاؤں میں رہ کر اپنے گھر میں رہ کر شروع کر سکتے ہیں وہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں جانکاری دینے والے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گی کتنی لاغت آئے گی کتنی کمائی آئے گی اور اسے شروع کرنے کے لیے کیا کیا آپ کو جانکاری چاہیے تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بینا کسی دیری کے آپ ہمارے ساتھ ان تک بنے رہے ہیں تو پہلا بزنس آئیڈیاز ہے دوستو دیری فارمنگ بزنس جو کی سب سے زیادہ گاؤں میں فلفول رہا ہے اس بزنس آئیڈیاز کے سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں آپ دو بھینس دو گائے یا پھر دس بھینس دس گائے سے بھی شروع کر سکے بہت ہی کم لاغت میں شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو گائے بھی ہیں تو بھی آپ لگ بگ اگر تین یا تین لیٹر دودھ دیتی ہیں تب بھی چھے لیٹر دودھ سے آسانے کے ساتھ اگر پچاس روپے یا چالیس روپے بھی پر ڈیٹر پیسہ اگر آپ لیتے ہیں دودھ دینے کے بدلے میں تب بھی آپ آسانے کے ساتھ دو سر سے تین سو روپے پر اڈے کما سکتے ہیں اور سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس بزنس کو آپ بہت ہی کم لاغت میں شروع کر سکتے ہیں اور آپ دو طریقے سے اس دودھ کو سیل کر سکتے ہیں یا تو آپ داریک بندی بنا لیں لوگوں کو پاس جا جا کر آپ دودھ دے سکتے ہیں یا پھر آپ ڈاریک کئی ساری ایسی دیری ہوتی ہیں وہاں پر بھی آپ یہ سپلائے کر سکتے ہیں تو اس طرقے سے دیری فارمنگ بزنس کافی زیادہ فلپور رہا ہے اور اس سے جڑے بہت سارے ایسے بزنس آئیڈیاز ہیں جے ہو آپ دیری فارمنگ کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں جیسے کنڈے بنانے کا بزنس ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے کھار بنانے کا بزنس ہوتا ہے وہ بھی آپ اس سے جڑا کر سکتے ہیں بہت ساری خاصیت ہیں اس بزنس آئیڈیاز کے اسی لیے یہ بزنس سب سے زیادہ گاؤں میں چلتا ہے اب بات کر لیتے ہیں دوستو کرانہ سوپ بزنس آئیڈیاز دوستو گاؤں سے سہروں کی دوری بہت زیادہ عادق ہونے کے کارن لوگ گاؤں سے سہروں میں سامن لینے کے لیے نہیں جا پاتے ہیں اور کئی بارے اسی پرستتیاں ہو جاتی ہیں جس سے کہ وہ سہروں میں نہیں جا پاتے ہیں تو کرانہ سوپ اگر آپ گاؤں پر کھول لیتے ہیں تب بھی آپ اس بزنس کافی اچھا منافع کما سکتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ آپ کی دکان میں رکھ سکتے ہیں جنہیں لوگ سہروں میں جا کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے کرانہ سوپ آپ بہت ہی کم لاکت میں شروع کر سکتے ہیں آپ سٹارٹنگ کر سکتے ہیں پچیس ہزار کا سامان لے کر پچاس ہزار کا سامان لے کر اور اس میں اگر بیس ستیس پرسن کا منافع بھی دے گئے تب بھی آپ آس آنے کے ساتھ بیس ستیس ہزار پر مہینہ کما سکتے ہیں یہ بہت زیادہ profitable business ideas ہے جو کی گاؤں میں جلتا ہے بات کر لیتے ہیں دوستو اگلا business idea جو کہ پچو ہاہر بنانے کا business ہے دوستو اگر گاؤں کا بات کریں تو پچووں کے بنا گاؤں کا کوئی آدھار نہیں ہے ہر ایک گھر میں لگوک پچو جرور ہوتے ہیں تو اگر پچو ہیں تو ان کو اچھا کھانا کھلانے کے لیے پچو ہاہر آپ کی ضرورت جرور پڑتی ہے جیسے کہ کھلی ہے یہ تمام طریقے کی چیزیں پچووں کو کھلائی جاتی ہیں تو اگر آپ گاؤں پر رہتے ہیں اور گاؤں میں اگر یہ business شروع کرتے ہیں تب بھی آپ اس business میں بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں اس business کے سب سے بڑی خاصیات یہ ہے کہ جس میں جو جو چیزیں آپ کو لگے جس سے کہ پچووں کے دودھ دینے کی چھمتہ بڑھتی ہے یا پچووں کی طاقت بڑھتی ہے وہ چیزیں آپ کو آپ کے پچو آہر میں ملانا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ پچو آہر آپ کے گاؤں میں بہت سکتے ہیں اور اس business کے سب سے بڑی خاصیات یہ ہے کہ اس طریقے کی آپ اگر دیکھا جائے تو پیکنگ کر کے online بھی پچو آہر بہت سکتے ہیں یہ بھی کافی زیادہ اب business چلنے لگا ہے بات کر لیتے ہیں اگلا business side جو ہے gover سے کس طریقے سے آپ business شروع کر سکتے ہیں دوستو اس طریقے کی کنڈے آپ online بہت سکتے ہیں اس طریقے کی لکڑی بھی آپ online بہت سکتے ہیں آپ کے market میں بھی کئی ساری ایسی shops رہتی ہیں وہاں پر آپ بہت سکتے ہیں ان کنڈے اور لکڑیوں کا بہت زیادہ مہدف ہے اگر ہم آدھیات میں ایک روپ سے بات کریں تو یگھاون کنڈے کے لیے بہت use ہوتا ہے اور بھی تمام طریقے کی uses ہیں جو کہ hotels میں کئی طریقے کی اس طریقے کی لکڑی use ہوتی ہیں تو بہت ساری machine بھی مارکٹ میں جن سے automatically اس طریقے کی لکڑی اس طریقے کی کنڈے بن جاتے ہیں آپ online بھی کھری سکتے ہیں اور اس بزنس کی سب سے بڑی خاصیات یہ ہے کہ آپ دیری بزنس کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں جو بھی پسوک آپسسٹ رہتا ہے ان سے یہ بنایا جاتے ہیں کنڈے اور ان کنڈوں کو بنا کر آپ آپ کے گاؤں میں بھی بہت سکتے ہیں سہروں میں بھی بہت سکتے ہیں اور ساتھ نہیں آپ online بھی بہت سکتے ہیں ایمالزون اور فلپ کارڈ بیپ سائٹ پر بھی آپ آسانے کے ساتھ یہ گوور سے بنے ہوئے کنڈے بینچ سکتے ہیں بات کر لیتے دوستو تھوڑا سا ہٹ کے بزنس آئیڈیا جو کہ سبجی فل اور فول لگانے کا بزنس اگر ہم پھولوں کی بات کریں تو اس طریقے کے آپ گیندہ کے فول لگا سکتے ہیں اس طریقے کے الگ الگ کلر کے فول لگا سکتے ہیں اس طریقے کے لگا سکتے ہیں اور ان کو آپ مارکٹ میں بینچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کے سبجی کی بات کریں تو آپ لوکی ہے ترہیا ہے اور ٹامٹہ رہے اس طریقے کی آپ لگا سکتے ہیں مرچی وغیرہ لگا سکتے ہیں اور فلوں کی اگر بات کریں تو انار لگا سکتے ہیں آپ نیوو لگا سکتے ہیں تو تمام طریقے کے فل بھی لگا سکتے ہیں اور اس طریقے کا اسٹال لگا کر آپ انہیں آپ کے مارکٹ میں بینچ سکتے ہیں ساتھ میں ہی آپ اگر چاہیں تو آپ منڈی بھی ہوتی ہیں منڈیوں میں بھی بین سکتے ہیں فلوں کی سب سے زیادہ مہت ہوتا ہے سادھیوں میں مندروں میں چڑھانے کے دوران ہوتا ہے اور فلوں کا بھی کافی زیادہ ہمیشہ ہی کریج رہتا ہے آپ چاہے تو یہ تینوں ہی چیزیں دور ٹو دور بھی لوگوں کو سپلائے کر سکتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو ایک اچھا کھانا ملے گا اچھا فل فروٹ ملے گا اور بینہ کسی کیمیکیکل کا فل فول سبجی ملیں گے تب وہ آسانے کے ساتھ آپ کے گھرہ بنتے جائیں گے تو اس طریقے سے آپ سبجی فل فول لگا کر بھی یہ بزنس سلوک کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں اگلا بزنس آئیڈیا جو کہ دوستوں کرائے پر کرسی انتر چلا کر اگر کرسی انتر کی بات کریں تو تھریسر نکالنے کے لیے فصل کو نکالنے کے لیے اس کے علاوہ آپ ہارویسٹر بھی یوز ہوتا ہے ریپر بھی یوز ہوتا ہے اور یہ تمام طریقے اس طریقے لی پر ٹیکٹر ماؤنٹڈ ریپر ہوتا ہے یہ بینہ کسی ٹیکٹر ماؤنٹڈ ریپر ہوتا ہے اور جیسی بھی ہوتا ہے تو یہ وزنس بھی آپ آپ اپنے گاؤں میں سلوک کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے کسان ہیں چھوٹے کسان ہیں جن کے پاس یہ ینتر نہیں ہیں یا پھر بہت سارے ایسے کسان ہیں جن کے پاس بہت ساری جمین ہیں اور کم ماترہ میں ان کے ینتریں تب آپ اس طریقے کی ینتری لے کر ان کے کھیتوں میں چلا سکتے ہیں اور پرتی گھنٹے لگوا کے ایک ہزار سے دو ہزار روپے ان کا فی رہتا ہے مطلب کرایا رہتا ہے تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے فصل لگانے کی دوران فصل کارڈنے کی دوران اگر آپ کے پاس سبھی کرسی ینتری ہیں جنہیں آپ کرائے پر چلا کر آج سانے کے ساتھ بیس سے تیس نہیں چالیس پچاس ہیار روپے کما سکتے ہیں تو یہ اس طرح کے آپ کرائے پر کرسی ینتری چلا کر گاؤں میں رہ کر بیجنس شروع کر سکتے ہیں ساتھ با نمبر ہے دوستو مٹی کے برطن بنانے کا بیجنس اگر مٹی کی بات کریں دوستو آج کل مارکنہ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے مٹی کے برطن کیونکہ بہت سارے لوگوں کو مٹی کے برطن کھانے کا سوق چڑھا ہے اور مٹی کے برطن میں کھانا پکانے سے بنانے سے سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ وہ سوادسٹ بنتے ہیں اور ان کے پوسک تتموں میں بھی کمی نہیں آتی ہے اس لیے آج مٹی کے برطن آن لائن بھی بک رہے ہیں آف لائن بھی بک رہے ہیں اور لوگوں میں کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو اگر آپ اس طرح کی برطن بنانا چاہتے ہیں تو ہاتھ سے بھی بنتے ہیں ساتھ میں اس طرح کی مسین بھی مارکن میں پانچ سے چھے آجار میں مل جاتی ہے تو اس طرح کے ساتھ مٹی کے برطن بنا کر بھی آن لائن یا آف لائن آپ کے سہر و مر بیٹھ سکتے ہیں آپ کے گاؤں میں بیٹھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں دوستو اگلا جو پوائنٹ ہے خات پیسٹی سائیڈ اور ویز دیکھیں بیج جو فصل بہتے ہیں اس میں جرورت پڑتی ہے پیسٹی سائیڈ جو فصل میں کیڑے لگ جاتے ہیں ان کو اس سے بچانے کے لیے فصل کو پیسٹی سائیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے خات کا استعمال کیا جاتا ہے تو آپ آپ کے گاؤں میں اگر آپ رہتے ہیں تب کھیتی تو ہوتی ہوگی آپ کے گاؤں میں تو بیجوں کی بھی جرورت پڑتی ہے لوگوں کو ساتھ مہیں پیسٹی سائیڈ کی بھی جرورت پڑتی ہے چھڑکاو کننے کے لیے تو ان کی ساپ کھول کر بھی آپ آسانے ساتھ کھوڑ سکتے ہیں اور آسانے کے ساتھ پچیس تیس ہی جار روپے کما سکتے ہیں اور اس وزنس کے سب سے بڑی خاصیات یہ ہے کہ آپ پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان سے بھی آپ کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں جس سے کہ آپ کی بکری زیادہ ہوتی جائے گی اور کمائی بھی زیادہ ہوتی جائے گی اب بات کر لیتے ہیں انٹیگیٹر فارمیگ موڈل پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انٹیگیٹر فارمیگ موڈل کیا ہوتا ہے ایک طریقی فصل سے دوسری فصل کو فائدہ ہونا یہ آپ کے پاس کھیتی ہے آپ نے فصل لگا لی ساتھ میں آپ کے پاس کاؤ ہے یا گاہ ہے بھینس ہے تو جب آپ نے فصل لگائی ہے تو فصل میں خاد بنانے کے لیے آپ ان کے گوور سے خاد بنا سکتے ہیں جو کی فصل میں استعمال ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو گائیوں کو کھلانے کے لیے جو بھی ہمارا فصل ہے اس فصل سے لاز جو پروڈکٹ بنتا ہے یا اگر ہری گھان سے رہتی ہے وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں اگر دیکھا جائے دوستوں تو یہ پوری طریقے سے چکر چلتا رہتا ہے مطلب ایک فصل سے دوسری فصل کو فائدہ ہوتا ہے اور ان کے گوور جو نکلتا ہے اس سے آپ اگر چاہیں تو وایو گیس بھی بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے انٹیگرین فارمنگ موڈل کام کرتا ہے بات کر لیتے ہیں دوستوں سب سے لاسٹ بجنے جو ہے مدو مکی پالن بجنے دوستوں مدو مکی کے لیے سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو فصل چاہیے جو بھی مدو مکی رہتی ہو آس پاس کے فصلوں میں جاتی ہیں وہاں سے پراغ لاتی ہیں اور پراغ سے پھر اس طریقے کا یہ یہاں پر مدو بنتا ہے تو آپ کو اگر گاؤں میں رہتے ہیں تب بہت ساری ایسی سرچوں کی فصلیں مل جائیں گی جہاں پر آس پاس آپ اس طریقے کے باکس رکھ سکتے ہیں جو کہ مارکٹ میں مل جاتے ہیں ان باکسوں کو آپ پچیس ہیار سے پچاس ہیار میں شروع کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ اس بجنس کو جب بڑے لیبل پر کر دیتے ہیں تب ایک لاکھ پرتی مہینہ بھی کما سکتے ہیں تو اس طریقے سے مدو بکتی پالن بجنس کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی آج ہم نے آپ کو بتا ہے گاؤں میں آپ کس طریقے کے دس بجنس آئیڈیا شروع کر سکتے ہیں جن سے آپ لاکھ اور روپے پرتی مہینہ بھی کما سکتے ہیں یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں لائک اور کمنٹ کر کے بتا ہے کیونکہ آپ کا لائک اور کمنٹ ہی ہمیں بتا تھا کہ ویڈیو کیسی بنایا ہے نئے تو چنل کو سبسکرائب کریں جیسے اسے در کے بجنس کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی کل فر ایک نئے بجنس آئیڈیا ساتھ ملیں گے تب تک لی جائے بھارت